تو فائنلی اہم خبر پاکستان جیت چکا ہے اور نیوزلینڈ کو چاروں خانے چپ کیا ہے اور آج اگر میں کہوں کہ شاہین اقبال کے شاہین جو ہے وہ میدان میں چھا گئے ہیں تو بلکل غلط نہیں ہوگا اس حوالے سے ایک بال کا بھی ایک ایک زبردستہ شیر ہے کہ پلٹنا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا خون گرم رکھنے کا ایک یہی ہے بہانہ اور یہی ساری چیز میدان میں ہوئی ہے آج شاندار پرفارمنس سڈنی کے گراؤن میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ شاہین ایک ریکٹ موجود تھے جو کہ بے سبری سے انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ کب جیت اپنے نام کرے گا اور شکست سے دوچار کرے گا نیوزلینڈ کو اور آج سیمی فانل پہلا سیمی فانل کھلا گیا اور اگین پہلے سیمی فانل میں ہی جو امیدیں تھیں شاہینوں نے وہ ان کی رنگ لے آئی ہے شاہینوں کی شاندار پرفارمنس ٹاپ آرڈر کی بات کریں بابا رزوان کو لے کر بڑی باتیں ہونا شروع ہوئی کہ جی بابا رزوان نہیں چل رہے اور آج کے میچ کی بڑی باتیں کی جارہی تھی بڑے کنسرن شو کی جا رہے تھے کہ کیا ہوگا ٹاپ آرڈر ہمارا چلے گا نہیں چلے گا ٹاپ آرڈر بیلنس کر کے دے دے تو جی ہم آگے اچھا پرفارمن کر پائیں گے لیکن آج شاہینوں نے پروف کر دیا ہے کہ وہ ایک شاندار ٹیم ہے اور بڑے مقابلے میں لڑنا اور میدان میں سامنے والے حریف کو چاروں شان اچھت کرنا بہت خوب اور اچھے سے جانتے ہیں کیا میں تو بڑا آدمیوں میں اتنا انجوائی کرتا ہوں تو آپ نوجوانوں کی تو بات ہی کچھ ہو رہے لیکن انشاءاللہ ہمیں اپنے ہیروز پر اپنے سٹاروں پر اتنا فخر ہے کہ اللہ کی مہربانی سے یہ میچ چیندہ بھی سے آپ نے یہ میچ کے لیے پورا ہے یہ پرچہ میں ہر میچ میں جاتا ہوں انشاءاللہ ہر میچ آپ مجھے گرون میں دیکھتے ہوں گے لیکن آج کا جو میچ ہے اس کا اہمیت رکھتا ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہم فائنل جیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم فائنل بھی جیت کے دکھائیں گے دنیا کی کسی ٹیم سے بھی مقابلہ ہو پاکستان کی ٹیم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سب سے بڑی پاور تو ہے بلکل یہ سچ بات اسلیم بھائی نے صحیح کہا کہ اللہ ہم یہاں تک لے کیا ہم جس طرح ہیں ہم دے بہن سے یہ بات کر رہے سالیم بھائی نے بلکل صحیح بات کی ہے اکثر most of the time یہی ہوا ہے جس طرح یہ ہماری ٹیم آئی ہے نا اگر اس طرح کوئی ٹیم آتی ہے نا وہ پھر ٹورنرمنٹ جیت کے جائے دوارہ پر ٹی ٹوینٹی ورلڈ گم ہم ایسے ہی آئے تھے افن بٹس میں آئے تھے اور ہم ورلڈ گم جیتے تھے نہیں تو یہ افن بٹس ہے ہماری عادتیں خراب نہیں ہوگی ویسے اوورال نہیں یہ ہمیشہ سے رہا ہے یہ ہمیشہ سے کنسٹنسی کنسٹنسی ہمیشہ سے پاکستان ٹیم کا کنسٹن رہی ہے ہمیشہ سے دیکھ لیں اور آج دن تک شاید ہم کھیلتے ہی ایسے ہیں سارے پراببلی ایک نیچر ٹیم پاکستان کی جس کو چینج ہونا چاہیے اور جس کی کوشش کر لوگ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹک جب گراہوں میں جاتے ہو یا پریکٹسز میں جاتے ہو دوستو آخرکار وہ ہوئی گیا جس کی شاید کبھی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی دوستو جو پاکستانی ٹیم اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے آدھے رستے سے ہی واپس لوٹنے والی تھی آخرکار وہ فائنل میں پہنچ چکی ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کی بیچ کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل مقابلے کے اندر پاکستانی ٹیم نے نیوزیلینڈ کو ساتھ وکٹ سے ہرا کر فائنل کے لیے اپنی جگہ پکی کی ہیں پاکستانی ٹیم کے فائنل میں پہنچنے کے بعد پاکستانی میڈیا اور فینس کا کس طرح کا رییکشن رہا یہ تو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہی اب پاکستانی ٹیم کی نظر تیرہ تاریخ کو ہونے والے فائنل مقابلے پر ہوگی لیکن اس سے پہلے پوری دنیا کی نظر کل ہونے والے انگلینڈ اور بھارت کی بیچ کے دوسرے سیمی فائنل مقابلے پر ٹکی رہے گی دوستو بھارت بھی چاہے گا کہ کل کے دوسرے سیمی فائنل مقابلے کو جیت کر پاکستان کے ساتھ فائنل مقابلہ کھلے کیونکہ پورے دیش کی عوام یہی چاہتی ہیں اور پاکستانی فینس کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ فائنل مقابلے کے اندر انڈین ٹیم کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہیں ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کل کے اس دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں کونسی ٹیم فائنل کے لیے ٹکٹ پکا کرے گی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور ایسی ہی مزیدار ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں